اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے یہ دیکھیں آج میں یہ ایک فروک بتا رہی ہوں آپ کو اس کی کٹنگ یوں سمپل سی کٹنگ تھی یہ صرف ہم نے چیسٹ سے ہی ناپ لیٹے اس کا برابر کا رکھا ہے چیسٹ سے باقی ہم نے جو ہے بلکل لوزنگ میں رکھیے کیونکہ یہ اس کی شیپ جو ہے یہ ہم نے کمر میں لاسٹک ڈالنا ہے لاسٹک بوبین ایک ہوتا ہے بوبین لاسٹک ایک دوسرا پتلہ والا لاسٹک آتا ہے وہ ڈالیں گے ہم اس میں نا وہ ڈالیں گے اور پوٹلی بٹن یہاں سامنے فرانٹ اوپن ہے یہ فروک پیرنٹ ففٹی اس کی لیندھ ہے اور یہ نیچے اس کا دس انچ کا ہم چاک کھول دیں گے اور اوپر جو ہے بورڈ نیک بنیں گی یہ ہم پوٹلی بٹن جو ہے وہ اس میں لگائیں گے یہ کیسے لگیں گے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ گلا بھی کاٹ کے ہم نے اس پہ چپکا لیا ہے اور اس کی یہاں پر سلائی کر لی ہے یہ کیسے لگے گا یہ سب چیزیں ابھی آپ کو بتاتے ہیں یہ دو پٹیاں بھی ہم نے یہ فرانٹ اوپن ہے تو یہاں پر لگانے کے لیے دونوں طرف یہ پٹی بھی لے لی ہے یہ پٹی ایک طرف سے کنی والی ہے یہ دیکھیں اس کی یہ کنی ہے اگر کنی نہیں ہوتی تو ہم یوں کر کے اس کو یوں تو ایک بار ہی ایک سی سلائی لگا لیتے کیونکہ دوسری ہم نے اس کو کر کے ڈبل سلائی نہیں لگانی ہے تو یہ ہمارے دھاگے وغیرہ نہیں نکلیں گے اگر اوور لوگ بھی کر سکتے ہیں ورنہ موڑ سکتے ہیں اگر یہ کنی والا پیس ہے تو یہ زیادہ بیسٹ رہے گا یہ بھی زیادہ اچھا رہے گا چلیں آپ سلائی کرتے ہیں یہ جو ہے یہ ہم یہاں سے اس کے دامن کی طرف سے اس کو لگانا شروع کریں گے یہ دیکھیں سلائی اتنی کم نہیں رکھیں گے کہ ہمارے پلٹے ہیں تو یہ لیلن کا کپڑا ہے سلائییں پھسک بھی جاتی ہیں اس لائی نکلنی نہیں جائیے شروع ہماری پٹی کا یہ کم چھوٹی تھی پٹی تو تھوڑی سی جوائنڈ آیا تھا جہاں بھی جوائنڈ آئے نا تو آپ کو دونوں کپڑے یوں نہیں کر دیا کریں یوں ان کو دونوں کو یوں کھول لیا کریں کھول کے آپ یہ ایک ناخن پھیل دیں اس کے اوپر یہ یوں اس طرف یہ ایک موٹا موٹا بھی نہیں رہے گا برابر آ جائے گا اور جوائنڈ جو ہے ورنہ وہ ایک ہی طرف سارا کر دیں گے تو وہ جب پلٹے پلٹتے ہیں تو وہ نمائع ہوتا ہے بس یہاں تک ہی ہمیں چاہیے تھی یہ اتنا سا یہ پٹی ایک چھوٹی تھی تو تھوڑا سا وہ جوائنڈ آیا ہے وہ ہم گلہ جب بنائیں گے تو وہ جوائنڈ تو نکل بھی جائے گا ایک سائیڈ پہ ہم نے لگا لی ہے اب دوسری سائیڈ پہ لگا کر اور پھر ہم اس کو یوں کر کے یوں ایک دفعہ یوں پریس کریں گے یوں اور پھر اس کو یوں کر کے اندر کر کے یوں پریس کر لیں گے اس کے بعد پوٹلی بٹل لگائیں گے یہ میں دوسری طرف بھی پٹی لگا لوں پھر آپ کو پریس کر کے دکھا دیوں یہ پٹی نیچے رکھیں اس کے اوپر رکھیں یہ بھی دامن سہی ہم لگانے شروع کریں اس لیے کہ اوپر سے ہم نے گلے پہ سے اگر چھوٹی بھی ہو جائے گی تو وہاں گلہ بنے گا نا تو یہ پٹی لگن یہاں دامن سے برابر آنی چاہیے یہاں سے چاک کھلا رکھنا ہے ہم نے سینٹر میں سے کھلا رکھیں گے یہ دیکھیں یہ گلے کے ہمارے اتنی سی یہ چھوٹ بھی رہی ہے تو یہاں پر تو ہمارا گلہ بن جانا ہے نیچے برابر رکھنی تھی وہاں سے چاک کھلا رہے گا تو اس کے لیے ہمیں پوری بٹھی چاہیے وہاں جتنا چاک رکھنا ہے اتنا ہم سلائی بھی لگا لیں گے اس کو اندر کی طرف سے دونوں کو ابھی ہم اس پر اسطری کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ میں نے کس طرح فولڈ کرنا ہے چلیں آئیں اسطری پہ آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ایک پہ اسطری کی ہے اس کو کس طرح اسطری سے بٹھایا ہے یہ دیکھ لیں یہ اس طرح فینشنگ سے بیٹھ جانی چاہیے یہ ساری پٹی ہم نے اندر کی طرف موڑ کے اس کو اسطری سے بٹھا لیا ہے میں دوسرے پیس پہ آپ کو کر کے بتاتی ہوں کیونکہ اسطری ہمیشہ جو آپ سلائی کا کام کر رہے ہیں تو اسطری آپ کی پرفیکٹ ہونی چاہیے اور تیز ہونی چاہیے ہلکی اسطری سے ہمارا کام نہیں چلتا یہ اس کو دیکھیں یہ سلائی جو ہے یہ یوں یہ سلائی ادھر ہی ہے اور اس پٹی کو آپ نے یوں کر کے یوں پورا یوں سیدھا کر لینا ہے یوں بٹھا لیا آپ نے اس طرح ساری پٹی آپ کی یوں بیٹھ جانی چاہیے آپ ہماری ویڈیو جو ہے پوری دیکھا کریں ایک ایک چیز دیکھیں تو آپ کو پھر بلکل آرام سے نیاب کرنے والا بندہ بھی جو ہے وہ بھی یہ ڈیزائن آرام سے بنا سکتا ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہوتی بس آپ کی دلچسپی کی بات ہوتی ہے ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو پوری آرام سے ہر چیز جو ہے ایک ایک چیز سمجھائیں یہ دیکھیں یہ یوں ہو گیا اب اس کو یہ سلائی اور یہ بلکل یہ یوں کر کے ہم بیسے کرتے تو اس طرح اتنی فینشنگ سے نہیں بیٹھنی تھی اب یہ پٹی یہ یہاں سے لی ہم نے اور یہ یوں یہ دیکھیں اور اس پہ یہاں سے پھر استری کر دی یہ دیکھیں یہ پوری اندر مڑ گئی ہے اور بیٹھ بھی گئی ہے آپ کی تیز استری ہوتی ہے تو اتنی اچھے طریقے سے بیٹھ جاتی ہے کہ آپ اگر آج استری کر کے کل سینے کے لیے بھی بیٹھیں گے نا تو آپ کی یہ کریس اور یہ استری خراب نہیں ہوگی لیکن استری صحیح ہونی چاہیے آپ کی آئرن بلکل پرفیکٹ ہو اور گرم بھی صحیح ہوتی ہو اور وزن والی استری ہو نا تو وہ زیادہ بیسٹ ہوتی ہے آج کل جو آ رہی ہیں آئرن بہت ہلکی ہوتی ہیں وزن میں اتنے نہیں وہ ہمارے کام میں اتنے پرفیکٹ نہیں ہوتی یہ بھاری استرییاں جو ہے یہ زیادہ اچھی رہتی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بلکل صحیح سے بیٹھ گئی ہے اب یہ ہم جا کر اس کو لگاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں پوٹلی بٹن لگانے کے لیے ہمیں یہ بوٹ جو ہے اس کی ضرورت پڑے گی یہ جس سے ہم زب لگاتے ہیں یہ یہ والا پیر ہمیں چاہیے ہوگا یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ہوتا ہے یہ اس طرح کا بوٹ ہوتا ہے یہ یہاں کٹ بناو ہے تو یہ والا ہمیں چاہیے ہوگا یہ ہم بڑا والا بوٹ ہٹا کے اس کو لگا لیں آپ کو ویڈیو میں کوئی بات پوچھ رہی ہوں آپ کمنٹ باکس میں پوچھ لیا کریں اور ہماری ویڈیو دیکھ کر لائک اور شیئر اور سبسکرائب کیا کریں اور کمنٹ ضرور دیا کریں کہ کمنٹ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں آپ کی ویڈیو پسند آ رہی ہے یا نہیں کوئی اور نئی چیز آپ نے کچھ سیکھ نہیں کرنی ہے تو ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا سکتے ہیں یہ والا جو ہے الٹے ہاتھ کا یہ ہم یوں رکھیں گے یوں ہے اب اس کے اوپر ہمارا یہ والا حصہ آ جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہاں سے نا ہم یہ اوپر اوپر نیچے ان کو لے لیں گے یہ ہی سے سلائی لگانا شروع کریں گے پھر بٹن دیکھتے ہیں کہ ہم نے بٹن کہاں سے جوائنٹ کرنے ہیں تو وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ بورڈ نیک ہمارے یہاں سے یہاں جو پٹی پہ چپکایا وہ میں نے دکھایا تھا آپ کو تو وہ ہمارا یہاں سے پانچ انچ پہ آ رہے ہیں بکرم جہاں ہماری سلائی آئے گی گلہ ہمارا اسٹھا تو ہم جو ہیں چھ انچ پہ پہلا پوٹلی بٹن جو ہے وہ لگائیں گے یہ ہمارے یہ چھ انچ آ رہے ہیں اب یہ ہم یہاں پر یہاں سے اور یہ تھوڑا سا سلائی کر لیں اب یہ دیکھیں اب یہ ہم اس کے نیچے رکھ لیں یہ دیکھیں یہ ہم نے رکھ لیا اب یہ ہمارا آرام سے ہماری سلائی میں یہ چلا جائے گا یہ دیکھیں اب ایک ایک بٹن جو ہے ہم رکھتے جائیں گے اور یہ سلائی لگاتے جائیں گے ہم نے اتنے اتنے فاصلے سے ڈیڑھ ڈیڑھ انچ کے فاصلے سے لگانے ہیں اب آپ دیکھ لیں جائیں گے ہم یہ نارمل بوٹ سے نہیں لگا سکتے ہمیں یہ بوٹ جو ہے اسی سے ہی لگانا پڑے گا اور کوشش کریں کہ دھاگا نا ٹوٹے دھاگا ٹوٹے تو ہے لیکن یہ موٹا ہوتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے وہاں پر آ کر مشین تھوڑی سی آپ سلو کرتے ہیں یہ نیچے والی پٹی کو یوں سیدھا کر لیں اس کے بعد ہم اندر موڑ کے اس کی ترپائی جہاں پر کاج ہوگا تو وہاں سے ہم اندر موڑ گی یہ نیچے والی جو ہے یہ پٹی یہ یوں سیدھی کر لیں اور یہ والی اندر ہی موڑی رہنے لیں تو زیادہ اچھے طریقے سے لگ جائیں گے بسم اللہ یہ آپ دیکھ رہی ہیں اب یہ دیکھیں یہ ہمارے کی پیچھے یہ لگتے جا رہے ہیں بسم اللہ کچھوں جو instagram اب دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے یہ بٹن بنانے میں بھی ٹائم لگتا ہے اور لگانے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن یہ اچھے بہت لگتے ہیں محنت تو بڑی ہوتی ہے میند صحیح چیز اچھی بنتی ہے یہ دیکھیں اتنے سارے تو لگ گئے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں اب یہ اور یہ نیچے تک مجھے جہاں تک میں نے یہ کاج بنانا ہے وہاں تک یہ سب لگاؤں گی یہ دیکھیں یہ جہاں ہم نے ختم کرنے تھے یہاں ہم نے چوپ کا نشان لگایا ہوگا ہے یہاں تک ہم پوٹلی بٹن لگائیں گے انتظار کی میگenario ایک بٹان ہمارے لگا یہ زیادہ ہارڈ ہو جاتے ہیں وہاں سے تو اس وجہ سے یہ دھاگا کبھی کبھی ٹوٹ جاتا ہے ہمارے 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 ہمار یہ یہاں تھوڑا سا اس کو لے کے یہاں سے پکا کر دیں ماشین کو ریورس چلائیں تو یہ ہمارا پکا ہو جائے گا پکا ہو گیا ہمارا یہ دیکھیں یہ آپ نے یہ جو دھاگہ جہاں جہاں سے پوٹا تھا وہاں سے آرام سے اتنی فینشن سے کار دیں آپ پتہ بھی نہیں چلے یہ دیکھیں یہ ہمارے پوٹلی بٹن یہ لگ چکے ہیں اب یہ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں یہ پوری شرٹ میں یوں لگے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے میں نے لاسٹک بھی کاٹ لیا ہے یہ آپ اپنی کمر سے یوں ناپ کے کاٹ سکتے ہیں اس سے بس کمر سے ایک انچ کم لے لیں اس کو اور اس کو ڈبل کر لیں آپ کی سولہ انچ اگر کمر ہے تو آپ پندرہ انچ کو ڈبل کر کے تیس انچ کا لاسٹک لے لیں یہ میں نے تیس انچ کا لاسٹک لے لیا ہے اب یہ میں سائیڈ کی سلائیاں لگا کے جب لاسٹک لگا میں بتاتی ہوں آپ کو کہ پہلے سائیڈ کی سلائیاں لگیں گی پھر یہ لاسٹک لگے گا یہ دیکھیں یہ بیک ہے ہمارے یہ دیکھیں یہ سائیڈ کی سلائی بھی جس طرح ہم نے کٹنگ کی ہے یہ بلکل اسی طرح ہی لگے گی اس کو شیپ میں نہیں دیں گے اگر شیپ میں دیں گے تو ہمارا لاسٹک جو ہے وہ اس طرح سے نہیں بیٹھے گا یہ تھوڑی سی بھی اگر شیپ میں آگئی تو اچھی نہیں بنیں گی فروگ اور ہمیشہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کپڑے کی سلائی آپ ہلکا ہاتھ رکھ کے آپ ہاتھ کو لوزنگ میں رکھیں گے تو اتنی ہی آپ کے کپڑے کی فنشنگ آئے گی کھچاؤں میں آنے سے وہ ایک کپڑا کھچ جاتا ہے ایک نہیں کھچتا تو اس میں آپ کی سلائی کا جھول بھی آتا ہے اور یہاں سلائی لگنے میں بھی وہ تو ٹیڑی میڑی ہو جاتی ہے تو بے چھوڑی کی سلائیonterی لنے میں تھے تو بہت گوڑی شاید تو بہت گوڑی کی سایت کو ڑیائی کے طریقے تو بہت گوے تو بہت گوڑی کی سلائی تبدے تو بہت گوڑی کی سلائی تکڑی کی سلائیت ہمارا دوسری سائٹ اس کو بھی ایسے ہی پکڑ کے ہمارا دوسری سائٹ کس لائے بھی ساری کم مل ہو گئے گئے اب یہ دیکھیں یہ ہمارا یہ گلاہ ہم نے لیا تو یہ ہمارا گلاہ بن جائے گا گلاہ ہمارا یہاں سے آئے گا یہ بورڈ نیک ہے یہ پینے لگا لیا پینوں سے کپڑا یوں ٹھہر جاتا ہے یہ بھاری ہوتا ہے تو وہ سکنے کا ہوتا ہے نہیں تو آپ ایک سلائی یہاں سینٹر میں یوں لے کے ایک رفت سلائی لگا سکتے ہیں وہ ہمارا سارا گلے کو کور کر لیتی ہے وہ پھر ہیلتا بیلتان ہے میں پھر ہیلتا ہے دیکھیں ویدی موسیقی 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 یہ دیکھیں اس کو ہم کٹ کر کے اس میں کٹ چھوٹے کٹ لگا دیں گے اس کو پھر پلٹنے میں آسانی ہو جائے گی اور بعد میں تپائی کر لیں گے چھوٹے کٹ لگا دیں آپ اس میں اس میں آپ کا گلہ پلٹنے میں تپائی کرنے میں بہت بہت آسانی ہوگی کھچاؤ نہیں آئے گا یہ دیکھیں یوں کر کے ہم پریس کر لیں گے تو یہ ہمارا گلہ بلکل اچھے سے بیٹھ چاہے گا یہ پریس کرنے کے بعد تپائی کر لیں گے اب میں آپ کو لاسٹک بتایا کیسے لگا دیں وہ دکھا دیں یہ دیکھیں یہ اس طریقے کر کے ہمارا گلہ یوں آ جائے گا یہ ہمارے بٹن ہے پوٹلی بٹن اب اس کی ایک سلائی ہم یہاں بھی لگا دیں گے انہیں بوٹ چینج کر لیا ہے ایک پیر کے فاصلے سے اب اس لائی لگا دیں ہمارے یہ بٹن اور مضبوط ہو جائیں گے یہ دیکھیں ہم نے پوری سلائی یہاں تک کر کے اس کو پکا کر لیا ہے یہ ایک پیر کی سلائی یہ لگا دیں اب ہم آپ کو لاسٹک گلہ بھی دکھا دیا کہ کیسا بننا ہے اس پہ اب یہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ ہم نے اس میں لاسٹک کیسے لگا دیں یہ دیکھیں یہ ہم نے کمار کی جہاں فٹنگ ہوتی ہے آپ نے اس کو اُلٹا کر لینا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ ہم نے یہاں پر یہاں کمر سے یہ چیسٹ سے سات انچ نیچے جہاں ہماری کمر کی فٹنگ آتی ہے وہاں ہم نے کریس بنا لیے اس طری سے اس کو کپڑے پر پوری کریس بٹھا لیے اب یہ ہم اس کو یوں کر کے آدھا کپڑا یوں رکھیں گے یوں سنگل لیا یہ اس کے نیچے یوں ڈاڑ دیا ہم نے اب یہ ہم یہاں پر یہ کریس ہماری آگے پیچھے بنا لیے ہم نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہماری کریس یہاں پر یہ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے یہ سلائی کا کپڑا یہ ہم یہ یوں کھول لیں گے آدھا ہمارا ادھر چلے جائے گا آدھا ہمارا ادھر آ جائے گا اس کو ہم کٹ بھی لگا سکتے ہیں یہ زیادہ صحیح رہے گئے ہمیں کٹ لگا لیں گے ہماری لیے آسانی رہے گئے ہمیں اوبر لوگ بھی کرنے میں اور اس میں بھی یہ کٹ لگا لیا ہم نے ہم نے یہ اس کو یوں رکھا یہ دیکھیں یہ کٹ لگا لیا اب یہ جو ہے یہ ہمارا لاسٹ ایک اس کو ہم نے یہاں رکھا آپ نے تھوڑا سا ٹانکہ لینا ہے اور ٹانکہ آپ نے مشین کا ٹانکہ ذرا بڑا کر لینا ہے جیسے ہم ہم بن پہ رکھتے ہیں نارمال سلائے کے لیے تو اس کے لیے دھائی پہ کر لیں اور یہ لاسٹک آپ نے کھینچ نہیں ہے جتنی کھچ رہی ہے آپ نے یوں لاسٹک کھینچتی جانے اور یوں رکھ کے اور ہاتھ ہلکا رکھنا ہے پھر نہیں کھینچنے یہ دیکھیں یہ پیچھے ہمارا یہ لاسٹک چنٹ آتی جا رہی ہے آپ نے اسی کریس پہ ہی لاسٹک رکھنا ہے اور یہ کھشنے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیا کریں ہمارے چینل کو ہمیں آپ کے تعاون کی بہت ضرورت ہے آپ کے تعاون سے ہی ہم آگے اچھا کام کر سکیں گے اور اس سے بہتر سے بہتر ڈیزائن اور نئی نئی ویڈیو اور نئے نئے ڈیزائن اور اگر آپ کو کوئی ڈیزائن سیکھنا ہے تو آپ ہمیں وہ بتا سکتے ہیں کمنٹ باکس میں بتائیں ہم تو ہم وہ بنا کر بتائیں گے ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ ہم آپ نے کوئی چیز نئی سے سیکھنی ہے یا کرنی ہے ہمیں بہت اچھا لگے گا ہمیں بے کم یہ دیکھیں یہ پوری کریس پہ آپ نے پورا لاسٹک یہ گھما لینا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا جیسے جیسے تو اس کی فٹنگ خود بخود ہی بنتی جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا لاسٹک بلکل صحیح پورا آیا ہے نہ تو چھوٹا ہویا نہ بڑا ہویا ہمارا بلکل صحیح ہمیں جتنا چاہیے تھا ہمیں اتنا ہی آیا ہے یہ یاد رکھنے کہ آپ نے ایک انچ کم لینا ہے سولہ انچ کمر ہے تو پندرہ انچ لاسٹک لیں سترہ ہے تو سولہ لیں کیونکہ اس کا لک جو ہے وہ لاسٹک سے ہی بنے گا اب میں سیدھی کر کے آپ کو دکھاتے ہوں کہ اس کا کیا لک آیا ہے مجھے ملک شنکا لکھتا ہے سوچم سے ہن پاہتے ہوں وباہی انچ کمر ہے جوی ملک شنکا لکھتا ہے باہ بہتا تھا جوی ملک شنکا لکھتا ہے یہ دیکھیں یہ لاسٹک ڈل کے ہماری یہ فٹنگ آگئی ہے یہ بلکل ہمارے پرفیکٹ آئے گی یہ پہننے میں اور یہ پہن کے بہت اچھی لگے گی اس کی پیچر بھی ڈالوں گی یہ دیکھئے گا آپ کو ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں ہمیں آپ کے تعاون کی بہت ضرورت ہے آپ ہمیں کمنٹ کمنٹس بھی کیا کریں کوئی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو ایک تو آخر تک دیکھا کریں اور کمنٹس لازمی کیا کریں ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے اس سے ہماری بھی حوصلہ افضائی ہوتے ہیں اور ہم آپ کے لئے بہتر سے بہتر ویڈیو لاسکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اپنا خیال رکھئے گا بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ نے گہبان ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ